بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہیاتی حسین تھی جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو اس اسرائیلی شخص کو بڑا قلق ہوا اور ایک مدت تک وہ اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا اتفاقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس سے سبب پوچھا تو جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لئے زندہ کر دوں اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور میں یہی چاہتا ہوں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دے تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں آنکھ اور جسم کے دوسرے سراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اسہ رول اللہ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گھر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ کی اور حکم دیا کہ اے صاحبی قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھارتی ہوئی باہر آ گئی جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا یار اللہ میری بیوی یہی ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمرا لے کر واپس ہونے لگا مگر وہ اسرائیلی ایک عرصے سے جاگہ ہوا تھا تو اس لئے اس پر نید کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ وزاری و بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیجئے چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتہ حسین تھا جس کو دیکھ کر شہزادی اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا اس نے سرزانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کے خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت ہی پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا آخر اس نے نشانہ قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ تو میری بیوی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تو اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں بھلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا مجھ سے میری لونڈی کو لے جانا چاہتے ہو اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لئے زندہ کیا ہے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا یارو اللہ کیا یہ میری بیوی ہے یا نہیں جس کو آپ نے میرے لئے زندہ کیا ہے عورت نے کہا یارو اللہ با خدا میں وہ نہیں ہوں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرہ تھا اور زندہ ہو کر ایمان لے آیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے تو وہ اس عورت کو دیکھ لے اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کو موت آگئی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں چاہے دل مانے یا نہ مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین